اسلام علیکم میں ہوں حارث بن امین آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلوگ مہسن فوج کے ساتھ آپ کو لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جو اکاؤنٹیبیلٹی کا اور انٹرنل ڈسپلن کا جو میٹر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ وہ بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور اس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ خبر شائع کر دی گئی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائیڈ لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ آخر کیوں کیا گیا اور یہ ایک ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ پاکستان کی ملک کی پاور فل ترین شخصیت مانا جاتا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے تو اس سے ہمارے فوج کی امیج پہ کیا اثر پڑے گا پاکستان عوام پہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی فوج کے بارے میں جو رائے ہیں وہ مزید انہینس ہوگی وہ اس بارے میں کیا سوچیں گے اور فوج نے جو اسٹیپ لیا ہے اس کو اینڈ تک وہ پہنچائیں گے یا یہ نہیں ہوگا یہ صرف کچھ اقدامات ہوئے ہیں اور شاید آگے اس میں کوئی بہتر ہمیں خبریں سننے میں نہ آئیں اس پر آج بات کریں گے محسین رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر اللہ کا بلکل بہت شکر ہے سر یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض عمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی صابق یہ تو پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے نہیں پہلی مرتبہ نہیں ہوا یہ اس سے پہلے جاوید اشرف قاضی ہوا کرتے ہیں سابق کا یہ صحیح کے چیف تھے روائل پام گولف کلاب کنٹری کلاب لاہور میں ہے اس کی زمین پر جو ریلوے کی زمین تھی اس پر قبضہ کرنے کا کیس ان پر تھا لیکن بعد میں انٹی ٹیرریزم کورٹ جو ہے اس نے وہ کیس واپس لے لیا تھا جس کی بہت سے وہ فائل بند ہو گئی لیکن یہ سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے لیکن یہ تازہ ترین حالات میں یہ جنرل فیض کی فیض امید کی گرفتاری اور یعنی ان کا آرمی کو آرمی نے ان کو اپنی تحمیل میں لینا پھر فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا ذکر کرنا اور پھر اس کے تحت ہونے والی کاروائی یہ بہت بڑی خبر ہے اس خبر کے جو ٹائمنگ ہے اس پہ بھی بات کریں گے جنرل فیض امید کیا پاکستان کے وہ پہلے جنرل ہیں جو سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے رہے کیا یہ پہلے جنرل ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے اسی رویہ کو جاری رکھا ان پہ جو الزامات بنیادی طور پر آئے ہیں وہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز کل جاری ہوئی ہے اور اخبارات میں اور کل الیکٹرونک میڈیا میں اس کا بڑا ذکر ہوا اس کے دو حصے ہیں ایک تو ٹاپ سٹی کا اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کیس بنیادی طور پر وہ ہے کیا اور اس میں جنرل فیض امید تو کیس کب بنا تھا کب بنا تھا اور فیض امید صاحب کی اس میں انوالمنٹ تھی اس کا بھی ذکر کریں گے یا نہیں تھی یا ان پر الزام تھا دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف ٹاپ سٹی کیس کے یا سکینڈل کے حوالے سے تحقیقات کا یہ آرمی نے اپنے طور پر آغاز نہیں کیا سپریم کورٹ کی ورڈکٹ تھی تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہاں ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں وہ کیس لے کر گئے تھے سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ریلیونٹ کوارٹر سے جا کے یہ معاملہ ٹیک اپ کریں تو پھر یہ کیونکہ وزارت دفعہ کے اندر آتی ہیں آرمی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں تو پھر وزارت دفعہ بھی بیچ میں شامل ہوئی تب جا کے یہ آغاز ہوا تو دوسرا کیس جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی معاملات میں یا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا جو ایک تلازمہ اس کے ساتھ ہے وہ زیاد سنگین نویت کا ہے کہ ایک سابق کا یسائی کا چیف ہے اور وہ ریٹائر ہوئے ہیں کافز کمانڈر پشاور کے طور پر تو ایسے کون کون سے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کے خلاف کاروائی کا آغاز ہوا چاہتا ہے کاروائی ہوگی اور ان کا کوڑ مرشل ہوگا اور ان کے خلاف کیس بنے گا سماعت ہوگی اس میں وہ ایک پروون گلٹی تو ان کو سزا ہو سکتی ہے تو اس قسم کے معاملات ہیں اور یہ ٹائمنگ میں نے کہا تھا کہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نو مئی کا واقعہ حضم نہیں ہو رہا پاکستان کی سیاست کو بھی پاکستان کی ازاروں کو بھی تو اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام ہیں اور جو لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں مبینہ طور پر ان کے کچھ بیانات ہیں جن کا فالو کرتے ہوئے کھورا جو ہے وہ جنرل فیض حمید تک پہنچتا ہے پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ نو مئی کے واقعات میں آرمی کی ٹونٹی انسٹالیشنز تھی ڈائریکٹ جس پہ اٹیک کیا گیا تھا تو آرمی ابھی تک اس سے موقف سے اگر پیچھے نہیں اٹھی اور کوئی بھی پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا سیاسی جماعت ہو وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھے گی کہ پاکستان کے شہدہ کی یادگاروں کو کپس کمانڈرز کے گھروں کو یا آرمی انسٹالیشنز کے اوپر ہونے والے اٹیکس جو ہیں یا فیصلہ باد میں ایس آئی کا ہیڈکوارٹر جو ہے اس پر اٹیک اس طرح سے دو سو سے زیادہ مقامات جہاں پر نو مئی کے حوالے سے الزام لگ رہا ہے کہ ان جگہوں پر اٹیک کیا گیا تھا اور کوئی ان کو سپروائز کر رہا تھا کوئی انسائٹمنٹ دے رہا تھا تو اس قسم کے واقعات ہیں جب ان کی انویسٹیگیشن ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ جنرل فیض حمید کا اس میں کوئی رول تھا یا نہیں تھا جنرل فیض حمید پر جو الزامات ہیں پہلے ذکر کر لیتے ہیں ٹاپ سٹی کا یہ واقعہ دو ہزار سترہ کا ہے مئی دو ہزار سترہ میں ایک کمپلینٹ جو ہے وہ کی گئی تھی ٹاپ سٹی کے مالک کمر معیز خان کی طرف سے اور وہ کمپلینٹ کیا تھی وہ ہماری جو امیجیٹ یاداشت ہے اس میں محفوظ ہیں اگر آپ پاکستان کا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہے اس میں دیکھیں یہ سٹوریز ابھی تک موجود ہیں لوگوں نے ری ویزٹ کیا ہے اس کی نیچر یہ تھی کہ ٹاپ سٹی کے مالک کے دفتر پر حملہ کیا گیا باقعدہ طور پر رینجرز کے لوگ گئے اس وقت جو کمپلینٹ گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس تو اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ میرے دفاتر پر حملہ کیا گیا اور برگیڈیر سوری جنرل فیض حمید جو تھے ان کے بھائی تھے نجف حمید خان ان کا بھی ذکر بیچ میں آیا تو ان کے آفیس سے اور پھر محیز خان کے گھر سے بہت سارے ویلیویبلز اس میں سونا بھی تھا ڈائیمنڈ کے کیش تھا یہ بھی اٹھا لیا گیا تھا اور سو کے سرونگ ڈی جی تھے سرونگ ڈی جی تھے ان کا نام اس وقت آیا تھا تو جب یہ کوٹ میں گیا ہے کیس تو پھر ایک اور فائل کھل گئی اور ایک اور خاتون تھی زاہدہ جعوید اقبال صاحبہ ان کا ذکر آیا کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ محیز خان جو ہے یہ ٹاپ سیٹی کی زمین جو ہے یہ ان کی تھی اور بعد میں یہ انہوں نے فراڈولینٹلی یہ زمین اپنے نام کی تھی ایک اور فائل کھل گئی اس کو سمیڑتے سمیڑتے یہ معاملہ ہو گیا کہ ٹاپ سیٹی کے مالک یہ کیس اٹھا کر ادھر لے گئے کہ جنرل فیاض حمید نے اپنے بندے بھیجے ہیں آئی ایس آئی کے لوگ تھے اور سرونگ لوگ بھی تھے اس میں برگیڈیر رینک کے بھی لوگ تھے اور رینجرز کے لوگ تھے انہوں نے وینڈلائز کیا انہوں نے رینڈ سیک کیا ہے میرے پریمیسز کو اور اتنی چیزیں یہاں سے لوٹ لی گئیں گے بعد میں پھر پنچیتی سطح پر اس کا ایک فیصلہ کرنے کی اور بھی کوشش ہوئی لیکن یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا اس وقت یہ دوزار سترہ کی بات ہے کوئی ڈسپلری ایکشن جو ہے وہ آرمی کی طرف سے جنرل فیاض امید کے خلاف نہیں لیا گیا تھا نہیں لیا گیا تھا کوٹ کا کیس تھا آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کوئی بیان کوئی نہیں مطلب یہ کوئی باقاعدہ سسٹم ہے کسی بھی انویسٹیکیشن کا جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ سیلف ڈسپلن کا اکاونٹی بیلیٹی کا آرمی کا اپنا ایک سسٹم ہے اس کے اندر یہ کیس نہیں گیا تو اس کی کوئی نہ تو اس کی کوئی پروسیڈنگز ہوئیں پروسیڈنگز کب ہوئیں میں اس کی طرف آتا ہوں جب پنچاتی سطح پر یہ کیس کو ریزولف کرنی کی کوشش کی گئی اور محیز خان پر دباؤ بڑا کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں اور آئی ایس ای چیف کا اس میں ذکر آ رہا ہے تو نجف امید جو ہیں انہوں نے ایک ملاقات کا بندوبست کیا تھا ریپورٹڈلی اس میں جو محیز خان ہے ان پر اور جنرل فیض پر جو ملاقات ہوئی ہے اس کے درمیان ہونے والی ڈسکشن بھی محیز خان نے بعد میں پبلک کر دی کہ جنرل فیض امید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں اور جو سونہ ہے اور جو ڈائیمنڈ ہے جو جلری کی شکل میں وہاں سے اٹھایا گیا اور جو کیش ہے اس کے علاوہ آپ کی باقی ساری چیزیں ہم واپس کر دیتے ہیں تو یہ بقول محیز خان کے یہ بھی الزام ان پر لگایا گیا کہ یہ آوٹ آف دا کورٹ میرے ساتھ سیٹلمنٹ کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کا اختیار استعمال کیا اور پھر اپنا رشتے دار آرمی کا اس کو بھی بیچ میں استعمال کیا تو اس قسم کے معاملہ جو ہے نا آوٹ سائیڈ دا کورٹ لیکن سینٹرل جو اکیوزڈ اس میں آدمی بنتا تھا وہ جنرل فیض امید تھے کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا کسی جگہ پہ کوئی اف آر اس طرح کی اف آئی آر نہیں کٹی اگر کٹی تو اس پہ ایکشن نہیں ہوا اب جا کے یہ معاملہ سامنے آیا کہ مضب آپ کو یہ تسلیم تو کرنا پڑے گا کہ آرمی کا اپنا ایک سیلف ڈسپلن ہے اور اکاؤنٹیبیلیڈی کا ایک سسٹم ہے انہوں نے انیشیئٹ اس کو کیا ہے اور کیا کب ہے جب سپریم کورٹ کی طرف سے دوہزار بائیس میں یہ معاملہ ان کے ساتھ وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا کہ آپ جائیں دوہزار بائیس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ ان کی ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا آرمی کی کب کرنا ہے میں نے اس لیے کہا کہ ٹائمنگ اس کی بڑی عجیب و غریب ہے یہ ایکشن ہونا تھا یہ ایکشن ہونا تھا پینڈنگ تھا ایک ایسے موقع کی تلاش تھی جس میں ان کا فیڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے اب پتا چلا ہے کہ وہ آرمی کی تحویل میں تو پہلے ہی سے تھے اب کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں کیا وہ پبلک کی جاتی ہیں یا جس طرح سے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ وہ کلینڈسٹین ہوگا سرپٹیشیس ہوگا آرمی باؤنڈ نہیں ہے ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں آرمی نے ایکشن لیا ہے اپنے سرونگ اور ایکس لوگوں کے خلاف ان کے کورٹ مارشلز بھی سرکانی بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ پر پہنچی ہے جس اسی ناول لگتا ہے بلکل ایسا ہی لگتا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہی سے اس کا آغاز کریں گے خواتین وزرات ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹی سی بریک لیں گے سر آپ نے بتایا کہ دو ہزار بائیس سے ہی یہ تیہ تھا کہ ہونا کیا ہے تو ٹائم یہ کیوں چوز کیا گیا ٹائم اس لیے چوز کیا گیا ہے کہ آپ کو پاکستان میں نو میرے کے حوالے سے ایک سیاسی محول بڑا گرم نظر آتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی اسے پیشے اٹھنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کی عدالتوں نے تو اون ون پر ٹیکسٹ آردہ آدھر عمران خان صاحب پر ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں پر جتنے بھی مقدمات بنے ہیں نو میری کو لے کر اس میں یا تو ان کی زمانتیں منظور کر لی ہیں بہت سارے لوگوں کو کسی پریشر کے تحت آزاد بھی کر دیا گیا لیکن ان کے نام نو میری کے حوالے سے ابھی بھی موجود ہیں تو جنرل فیض امید کا اس ٹائم پہ یہ کوٹ مارشل کا جو آغاز کیا گیا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے بنیادی طور پر جو ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ شاید جنرل فیض امید کو کوٹ مارشل کرنے سے پہلے آرمی نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے تین لوگ ہیں میں جن کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کا کوٹ مارشل ہوا اور اناؤنس کیا گیا ہے ایک مہینے کی اندر اندر ہونے والی ڈیویلمنٹس ہیں اگرچہ وہ لوگ پاکستان میں موجود نہیں ہیں لیکن آرمی نے بلیمش لیسلی کہ ہم پہ یہ کوئی الزام نہ لگائے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے انہوں نے وہ میجر آدل صاحب ہے کوئی جی بلکل آدل راجہ آدل راجہ ان کا کوٹ مارشل ہوا ہے ہیدر مہدی صاحب ہے کیپٹن ہیدر مہدی صاحب ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے اکبر حسین صاحب اکبر حسین صاحب ان کا کوٹ مارشل بھی کیا ہے ماضی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس طرح سے میں نے جعبید شرف قاضی کا ذکر کیا ہے اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ آرمی کا ڈسپلن بڑا سخت ہے ہمیں خبریں نہیں ملتی اگر ملتی تو ہم اس کو پنچ اف سالٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کاسمیٹک کوئی میرز لیے گئے ہیں آپ نے ذکر کیا تھا اپنے انٹروں میں کہ کیا ان لوگوں کے خلاف جو کاروائی ہے وہ جاری رہے گی سزائیں ان کو ہوگیں یا بعد میں معاف کر دی جائیں گی کمیوٹ کر دی جائیں گی امنیسٹی ان کو مل جائے گی اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جس کی وجہ سے اس میں سسپینس بھی ہے اور سسپیشن بھی ہے کہ شاید مثلا ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ایک جعبید اقبال آوان صاحب کا ذکر ہے ان پر بھی ایک مقدمہ بنا تھا جس میں ان کو چودہ سال کی سزا ہوئی تھی اور ان پر جسوسی کا الزام تھا کہ جو اسپینوچ کی ایجنسیز ہیں فاران ان کو پاکستان کے راز دیے گئے ہیں ان کو چودہ سال سزا ہوئی تھی لیکن وہ بعد میں چار سال کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا کچھ اور لوگ بھی ہیں مثلا ایک میوٹنی کا کیس ہے جس میں میجر جنرل زہیر الاسلام اباسی کا نام آیا کرتا تھا کہ وہ امیر المومینین بننا چاہتے تھے نائنٹی فور کا کیس ہے شاید غالباً اور ایک بغاواتی جس میں برگیڈیر پاکستان کی ہسٹری کے بڑے متنازع کردار ہیں برگیڈیر مستنصر ان کا نام بھی آیا تھا بیچ میں کہ پاکستان میں کو ہوا تھا پاکستان آرمی کے اندر سے بینظیر بوٹو کی گورنمنٹ تھی کہ شاید ان کا تختہ الٹا جائے گا اور اس کے بعد خلافت جو ہے پاکستان میں قائم کی جائے گی اور زہیر الاسلام اباسی صاحب امیر المومینین بن جائیں گے ان کے خلاف بھی کیس ہوا تھا پھر سزائیں بھی ہوئیں اس میں ان کا کیا بنا وہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکشن تو لیتی ہے اپنے لوگوں کے خلاف بھی لیکن ان کی سزائیں یا کمیوٹ ہو جاتی ہیں یا وہ رزق تاریخ بن جاتے ہیں لیکن امیڈیٹلی جو ہوا ہے فیض امید کو اگر لے کر بات کریں تو ان پر الزامات کی نویت اگر واقعاً ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کی ہیں چیف کے طور پر ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے کور کمانڈر پشاور کے طور پر تو کچھ ڈیویلمنٹس ایسی ہوئی ہیں وہاں پر ان کی سروس کے دوران بھی مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا میں یہ کیس ہاتا رہا دوہزار بائیس کی یہ بات ہے مئی اور پاکستان کے اخبارات میں یہ خبریں چھپی ہیں کہ انہوں نے قابل کا ایک دورہ کیا تھا وہاں پر انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کی اور یہ وہی دور ہے نہیں وہاں پر تو پاکستان کے اندر طالبان نے اپنی ری گروپنگ کی ایکٹیویٹیز اپنی ری سٹارٹ کی اور انہوں نے ہمارے فوجیوں پر اٹیک کرنا اورگنائز اور پلانڈ اٹیک کرنا شروع کی ہے اٹیک کرتے تھے نقصان پہنچاتے تھے واپس چلے جاتے تھے پاکستان نے کبھی بھی اس قسم کی چیزوں پر افغان گورنمنٹ کے ساتھ نرم رویہ نہیں اختیار کیا یہ معاملہ اس وقت بھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا تھا ان دنوں میں جنرل فیض امید باز سپورٹڈ انہوں نے ایک ہٹل میں ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بھی ہکانی گروپ کے لوگوں سے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ریپورٹرلی یا اللیجڈلی کہنا چاہیے کہ انہوں نے مسٹر ہکانی سے جو طالبان کو ہیڈ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کام کرنے والے ٹی ٹی پی کے ان سے جا کے ملاقات کی تھی باوجود اس بات کے کہ پاکستان میں وہ موسٹ وانٹڈ آدمی ہے تو ان کی یہ جو ملاقات وہاں پر ہوئی اور انہوں نے کچھ ارینجمنٹس کیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی ملاقاتوں کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کے اندر اپنی کاروائی ہیں یا روک دیتی روک دیتی روک دیتی بلکل لیکن ان میں مزید اضافہ ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ اسی زمانے میں پھر پاکستان کے سردی علاقوں میں یہ پاکستان کے اپنے لوگوں نے مظاہر شروع کر دی ہے سر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ٹاپ سی ٹی کا ماملہ تو بہت معمولی اور چھوٹا سا لگتا ہے میں نے اسی لیے کہا نا کہ ای ایس پی آر کی جو دوسری پیراگرافی نا پریس ریلیس کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کی طرف میں واپس آتا ہوں لیکن ان پر لگائے جانے والے جو الزامات ہیں جو میڈیا کا ریکارڈ کا حصہ ہے نکال کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر واقعتاً ان کے خلاف یہ کورٹ مارشل ہوتا ہے اور اس کی سماعت ہوتی ہے ان کا کیس چلتا ہے تو ان پر لگائے جانے والے جو الزامات ہیں ان کا سرہ بڑی دور تک جاتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچا ان اقدامات کے نتیجے میں طالبان ان کی موجودگی میں جو طالبان کے ساتھ سوری افغانستان کے ساتھ ملک کا علاقے ہیں انہوں نے مطالبہ کرنا کیوں شروع کیا کہ یہاں پر طالبان کی ری گروپنگ ہوئی ہے یہ کور کمانڈر پشاور کے طور پر وہاں پر موجود تھے کیا پاکستان نے کوئی غفلت کا ثبوت دیا تھا یا اس کے پسے پردہ کچھ ایسے محرکات تھے جس کو بنیاد بنا کر طالبان پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا تھا کیا آرمی سوئی ہوئی تھی کیا آرمی کے اندر کسی قسم کی کوئی ریزنٹمنٹ نہیں تھی کہ ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے بلکل اور یہ اقدامات بھی ہم لے رہے ہیں افغان طالبان جو ہیں وہ تو پاکستان میں کسی قسم کی اکٹیویٹی میں نہیں ملوث یا صرف ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی یا افغان گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے یا پاکستان کے اندر سے بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سو ان ان سو فورت بہت سارے الزامات ان پر لگتے رہے ہیں اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان پر جو الزام لگا ہے یا آئی ایس پی آر کی پریس لیز میں ذکر کیا گیا کہ آرمی ایکٹ کے اخلاف برزی ہوئی ہے ان کی کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہیں تو الزامات کا ہی اگر ذکر کر لیا جائے تو نو مہی کا جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ان کے خلاف ایک ریزرمنٹ آنا شروع ہوئی تھی اچھا سر ایک بات ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو ان کے حامی ہیں کچھ ان کے خلاف ہیں اسی سیم اس دا کیس اس نون لیگ نون لیگ میں بھی کچھ ان کے حامی بھی ہیں تو جنرل فیض امید پر یہ الزام نہیں آتا کہ انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کرنی بھی کوشش کی ان پر یہ الزام نہیں آتا یہ کس کی طرف سے کھیلے تھے کیا الزام لگتا ہے یہ دیکھیں بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کھیلنے والے کو اور کھلانے والے کو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کڑ ماس تو جنرل فیض امید ما شاء اللہ سے ان کی جو بھی خصوصیات نہیں ہوں ایک بہت شاندر ان کی خصوصیت ہے کہ ان سے نہ کوئی ناراض ہے اور نہ ان سے کوئی خوش ہے یہ اپنے آپ سے ہی ناراض ہیں اپنے آپ سے ہی خوش ہے کارنامے سے انجام دیئے ہیں وہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے لیکن ان کے نام پہ جو بدنامی آتی ہے وہ اتنی متنازع ہے سیاسی اعتبار سے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا کہ بالاخر انہی کے اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آرمی کو یعنی کنسنسس ڈیئر ڈیویلپ کر کے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ ایک ڈیکلیریشن دینا پڑا کہ اب ہم غیر سیاسی ہیں کسی سیاسی معاملے میں ہم مداخلت نہیں کریں گے جو کہا جاتا کہ عمران خان ان کا ایجنڈا تھا ان کا پروجیکٹ تھا تو اس کے پیچھے کون ہے آئی ایس آئی کے لوگ تھے جنرل فیض حمید سے پہلے کہ جو لوگ تھے شجاپ آشا کا نام اس میں آتا ہے باقی لوگوں کے نام اس میں آتے ہیں جنرل زہید کا نام آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پروجیکٹ صرف جنرل فیض حمید کا پروجیکٹ نہیں تھا آئی ایرمی کے اندر سے بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے تھے اس اعتبار سے بھی دیکھایا تو جنرل فیض حمید کا نام انہی ناموں میں شمار ہوتا ہے اب آتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو انہوں نے واقعات جس کی طرف پریس ریلیز میں اشارہ بھی کیا گیا ہے وہ اس قسم کے ہیں ایک تو نومہی کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے دوسرے یہ ہے کہ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنے آرمی چیف بننے کے لیے بھی ایک رول پلے کیا تھا کہ مجھے جنرل فیض حمید پاکستان کے آرمی چیف بننا چاہتے تھے ٹھیک ہے اور فیورٹ تھے فیورٹ تھے کس کے فیورٹ تھے عمران خان کے فیورٹ تھے اور وہ گراؤنڈ بھی انہوں نے خود کریئٹ کیا تھا اپنے لیے تو اس لیے کہا نا کہ ان سے ناراض تو ہو سکتا ہے کہ احتساب شروع ہو گیا اب فوج بھی اس طرح اس لیول کے فوجی افسروں کا بھی احتساب کر رہی ہے اس بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد خواتین و حضرات ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک شاہ جی پاکستان میں تو یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں بھی صورتحال کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں کے خلاف بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں کاروائی ہیں اور اس میں فوجی بھی لوگ شامل ہیں وہ کیا کہانی ہے دیکھیں وہ کہانی نہیں ہے بنیادی طور پر آپ کو دیکھنا پڑے گا متحدہ ہندوستان کے جس میں ٹکڑے ہوئے اس میں پاکستان پہلے الانگ ہویا اس کے بعد پاکستان سے بنگلہ دیشہ لگ ہوا تو یہ ڈی این اے میں کوئی چیز ایسی موجود ہے اس علاقے کے لوگوں میں کہ طاقتور جو ہے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایپسیلیوٹ پاور کرپٹس ایپسیلیوٹلی جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس کا اختیار کرتا ہے میرے پاس اس قسم پر ریکارڈ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس میں ذکر کیا جا سکتا کہ اب تک کتنے لوگ ہیں ہندوستان میں جن کو سزائیں دی گئی ہیں کرپشن کے ڈسپلن کی خلاف برزی کرنے کے ان میں بہت سارے لوگ ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں انڈیا کے اندر بڑی سٹرانگ ڈیموکرسی ہے لیکن اُدھر بھی آرمی نے تجاوز کیا ہے human rights کی violations ہوئی ہیں وہاں پر مقبوضہ کشمیر کا case ہے اور بھی جہاں جہاں پر unrest ہوتی اس کو quell کرنے کے لیے آرمی کو جب بھی involve کیا جاتا ہے human rights کی violations ہوتی ہیں پھر وہاں پر سزائیں بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں بھی یہی case ہے سزائیں موت وہاں پر ہوئی ہے بہت سارے جنرلز کو ہوئی ہے کرنلز کو ہوئی ہے میجرز کو ہوئی ہے جس کا ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو بنگلہ دیش شارمی میں تھے اور انہوں نے پندرہ آغسط 1975 کو قتل کیا تھا فیاملی سمیت اس کو شیخ مجیب کو قتل کیا تھا اس کے قتل میں جتنے ملوث لوگ تھے ان کو سزائیں موت سنائی گئی تھے پھر جماعت اسلامی کے لوگوں کا جنہوں نے پاکستان آرمی کو سپورٹ کیا تھا یا ان پر الزام تھا کہ وہ پاکستان کے حمایتی ہیں ان کو سنائی موت دی گئی تھی تو مزاج ہے اس خطے میں جتنے ممالک ہیں اور صرف پاکستان یا ہندوستان تک یا بنگلہ دیش تک محدود نہیں ہے یہ بات جہاں پر بھی طاقت ہے امریکہ کے بہت سارے ممالک میں لاتینی امریکہ کے بہت سارے ممالک میں جہاں جہاں پر بھی ٹیک آورز ہوئے ہیں تو جنرلز کرپٹ خود بھی تھے انہوں نے اپنے سسٹم کو بھی کرپٹ کیا فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا لیکن پاکستان آرمی کے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے جائیں یہ بات بالکل آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی آپ نے انٹرو میں اس کا ذکر بھی کیا انٹرو میں آپ نے کہ پاکستان آرمی نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے ان کا جو سیلو ڈسیپلن ہے اکاؤنٹی بلیٹی کا اپنا ایک سسٹم ہے اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے لوگوں کا بھی اسی طرح سے مقدمہ جو ہے وہ اس پہ چلاتے بھی ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں تو جنرل فیض حمید کے پر لگائے جانے والے الزامات اور اس کے ریپرکشنز سیاسی نویت کے بھی ہیں جنرل فیض حمید کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو ایک بات یاد رکھے گا اگر ان کا کوٹ مارشل ہوتا ہے جو کہ آغاز ہو گیا ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کی ایک پولیٹیکل سائیڈ بھی ہے پولیٹیکل سائیڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو فیض حمید صاحب کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور فیض حمید صاحب جو عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اگر فیض حمید صاحب کی باری آگئی ہے تو عمران خان صاحب بھی کھڑکی سے زیادہ دور نہیں ہے یہ اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے یہ اشارہ بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے کہ اچھا نہیں ہوگا اگر کسی بھی سیویلین کا اور ایک پولیٹیکل لیڈر جو عمران خان کے سٹیچر کا ہو جس کی پاپلیٹی پاکستان میں یعنی اس وقت پاکستان میں اگر کسی کو اس لیے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے کو اگر عمران خان کو بیچ میں سے نکال دیا یا تو تحریک انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ بلا شرکتیں گے رہے ہیں اور ان کا جو ان پر لگا جانے والے الزامات کہ انہوں نے انسائٹ کیا یہ پلانڈ اٹیکس تھے اور سر اگر جس طرح آپ نے ابھی بتایا نا پروگرام میں کے اگر فیض عمید صاحب پہ یہ الزامات بھی ہیں کہ وہ نو مئی کے واقعات ملوث ہیں اگر اس کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے یہ دیکھیں کورٹ مارشل میں جو سماعت ہوگی اور ان کا ٹرائل ہوگا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کن کن لوگوں کو ڈائریکشن دیتے رہی ہیں یہ بھی تو پتا چلے گا نا میں نے کہا کہ جو لوگ گرفتار ہوں گے ان سے بھی کچھ ایسی انفرمیشن تو ضرور ملی ہے پھر ان پر الزام ایک اور بھی ہے وہ میڈیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر تفسرہ کل سے جاری ہے تو ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ تھے جن کو جنرل فیض حمید جو ہیں وہ یہ ڈائریکشن دیا کرتے تھے کہ آپ سٹنگ جو آرمی چیف ہیں ان کا نام لیں آئی ایس آئی کے جو موجودہ چیف ہیں ان کا نام لیں اپنے پروگرامز میں جائیں ان کا نام لے کر ان پر الزام لگائیں تو پی ٹی آئی کے اندر سارے لوگ اس مزاج کی تو نہیں ہیں کئی لوگوں نے عمران خان سے بھی شکایت کی انہوں نے اپس میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جنرل فیض حمید کس کپیسٹی پہ ہمیں اس بس پہ چڑھا رہے ہیں جو لازمی طور پر آرمی کے ساتھ تصادم کی طرف بڑھتی ہے تو سارے لوگ تصادم آرمی کے ساتھ نہیں چاہتے تھے لیکن کچھ لوگ جن کا ایجنڈا یہ ہوگا تو اسی طرح سے جنرل فیض حمید پر یہ بھی الزام ہے کہ چونکہ آئی ایس ای کے چیف رہے ہیں تو ان کے میڈیا کے اندر بھی کانٹیکٹس ہیں یہ میڈیا کے لوگوں کو بھی اندر سے یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں آدمی کو پی ٹی آئی سے بلاؤ اس آدمی کو بلاؤ یہ آپ کے کویشنیر ہونا چاہیے بغیرہ بغیرہ اس قسم کے یعنی الزامات لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا ٹرائل ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں مزید بھی سامنے آئیں گی جن کا مزید بھی ٹرائل ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن ہوگی تو کئی یہ نہیں لگے گی یا تو بہت سے گھر اور بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے خطشہ ہے میں ذاتی طور پر نہیں چاہتا اور پاکستان کا کوئی بھی ڈیموکرسی لیوینگ آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ آرمی کورٹ میں جائے ملٹری کورٹ میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے پاکستان میں سیاست کرنے کی سپیس پہلے ہی بہت کم رہ گئی ہے ہمارے سیاستدانوں پہ ہماری سیاسی پارٹیوں پہ الزامات ہیں اور ان میں وہ الزامات بلا ثبوت کے بھی نہیں ہیں اس میں بہت ساری حقیقت بھی ہے کہ ہم خود مارشاللہ کی دامت دیتے ہیں ہم آرمی کے لوگوں کو سیاسی معاملات میں مداخلت کے لیے خود آمادہ کرتے ہیں عمران خان صاحب بھی یہ کام کرتے نہیں ہیں ہماری دیگر پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کرتی نہیں ہیں کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے کام کی تو چیز ہے ہی نہیں تو پھر کسی کے کام کی بھی نہیں ہونی چاہیے وہ اس قسم کا محول پیدا کرتے ہیں کہ پھر آرمی ٹیک آور کرے یا پھر ملک میں خانہ جنگی کی جو فضا ہے وہ قائم ہو تو خدا نہ خواستہ اگر معاملات اس طرف جاتے ہیں تو یہ بہت برا ہوگا اچھا جا جی ایک اور میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ایک جرنیل جب ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اتنا پاورفل کیوں ہوتا ہے اور دوسرا وہ پاورفل جب ہوتا ہے تو اس نے اس کے غلط استعمال بھی کر لیا ہم نے دیکھ لیا تو ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی آرمی کا جو اپنا سسر میں اس میں ڈسپلن بہت زیادہ اور اپنے سینئرز کی عزت کرنا ان کو سکھایا جاتا ہے یہ ان پر الزام بھی ہے اور یہ ان کی خوبی بھی ہے یعنی یہی ان کی بدنامی کا باعث بھی ہے یہی ان کی خوبی کا بھی باعث ہے کہ وہ اپنے سینئرز کا بہت اترام چاہے وہ ریٹائر بھی کیوں نہ ہو جائیں اس لیے یہ ڈسپلن کا تقاضی ہے کہ اپنے سینئرز کا اترام کیا جائے اگر کوئی سینئر خود اس کا ناجائز فیدہ اٹھائے تو اس کا کیا صدباب ہونا چاہیے اس کا کورڈ مارشل ہی ہونا چاہیے اس کا میرا حال کورڈ مارشل ہونا چاہیے کہ آپ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں آپ انڈریسٹی یہ کریئٹ کرتے ہیں ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جنرل فیض امید نے یہ کیا ہے یہ سماحاتیں ہوں گی ٹرائل ہوگا اس میں کچھ چیزیں پروو ہو جائیں گی کچھ چیزیں جو ہیں وہ الزامات کی حد تک روک جائیں گی بہت ساری ایسی چیزیں جو افواہ کا حصہ ہوتی ہیں اورگنائزد طریقے سے ان کو پھیلیا جاتا ہے تو پاکستان کا میڈیا بھی یہی کچھ کر رہا ہے جنرل فیض امید پر لگا جانے والے سارے الزامات ہنڈر پرسنٹ درست نہیں ہوں گے یہ ٹرائل میں جا کے چیزیں ثابت ہوں گی کہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا اس میں دیکھیں کہ کسی سویلین عدالت کا تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے جنرل فیض امید کا اب تک کسی پاکستان کی سیاسی سوی سویل عدالت میں کیس نہیں آیا یہ ان کا آدمی ہے انہوں نے خود ہی اپنی عدالت میں اس کی کیس کی سماعت کرنی ہے وہ اس کو سزا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کا اپنا ڈیسپلن ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا سے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں پاکستان کی سوفٹ ایمیج کی بات کی ارشد ددین جس طریقے سے پاکستان کی ٹائٹل جیت کر لے کر آئے بہت نام ہوا ایک پوزیٹیو چیز گئی دنیا کے سامنے کہ یہاں پر یہ بھی ہے یہ سپورٹس بھی کھیلی جاتی ہے جب اس طرح کی خبریں جاتی ہیں دنیا پر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی خبریں پبلک کرنی چاہیے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہاں ہمارے بلکل کرنی چاہیے اچھا بلکل کرنی چاہیے امپریشن بیٹ نہیں پڑتا دنیا امپریشن نہیں بیٹ پڑتا دیکھیں آپ کا جو انصاف کا سسٹم ہے وہ اس کا نامضبوط ہوتا ہے اس کا نامضبوط ہوتا ہے پاکستان آرمی پر اب تک کے لگائے جانے والے جو الزامات ہیں تحریک انصاف کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کی بات نہیں کرتا جو مارشللہ پاکستان میں لگتے رہے ہیں اس کی بنیاد پر پاکستان آرمی کا امیج خراب ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں نرسری لگاتے ہیں یہی الزامات ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تو ان کو اپنے اس امیج کو لوڈ اینڈ کلیر پوری دنیا کو نہیں بتانا چاہیے کہ ہمارا بھی آدمی ہے چاہے وہ آئی ایس آئی کا چیفی کیوں نہ ہو اگر وہ ڈیسپلن کی خراب ورزی کرے گا آرمی ایکٹ کے جو پروٹوکولز ہیں ان کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا تو یہ پاکستان کی جو سیول عدالتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ آپ بڑے اور چھوٹے کی تمیز کیے بغیر انصاف کی بنیاد پر آپ کام کریں بار بار آرمی پہ الزام آتا ہے کہ سیول عدالتوں کو بھی یہ ڈیریکشن دیتی ہیں میں کہتا رہا ہوں ہمارے ججز نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے تو فلان کے کہنے پر یہ کیا تھا مطلب زیاء علاق کے زمانے میں جو بھٹو کو پھنس ہی دی گئی ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سپریم کورٹ کے انہی ججز نے یہ بات کہی کہ یہ جو ہے تو ہم نے فلان آدمی کے کہنے پر یہ کیا تھا بھٹو کی پھنس ہی تو نہیں بنتی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ اس کے اندر اپنے نظام کا اس سے کام جو ہے اتنا ہے کہ یہ اپنے آئی ایس آئی کے چیف اس کے خلاف بھی ایکشن لے سکتا ہے ایکشن لے سکتا ہے کہ میں فرض کر کے بات کرتا ہوں مثلا میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں جیسے میں نے کہا تھا کہ آرمی کے لوگ اپنے سینئرز کا بڑا اترام کرتے ہیں آئی ایس آئی کا چیف اگر کل کو یہ بات کہہ دے تسابق چیف جنرل فیضا میڈیا کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا میں نے آرمی آرمی چیف جنرل باجوہ تھے ان کے آرڈرز کو کمپلائے کیا دن تو پھر ان کو بھی آنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں پاکستان آرمی اگر اپنے دامن پہ لگے ہوئے جو بدنامی کے داگ ہیں ان کو صاف کرنے کا ان کو موقع ملنا چاہیے ان کے ایمج کو اگر بحال کرنے کے لیے وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرتے ہیں میں جو راجہ کا دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کیپٹن ایدر میدی ہے یا دیگر لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن تو ہوا ہے نا تو یہ کوڈ مارشل اگر ہوتا تو میرا خیال ہے کہ اس کو پاکستان کے حولیسٹک ویو میں ایک پوزیٹیو جیسٹر سمجھنا چاہیے کم وٹ میں اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے خلاف لازمی طور پر ایکشن ہونا چاہیے اور یہ معاملہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سیکھنا ہے کہ پاکستان اور یا پاکستان کی آرمی کوئی ترن والا نہیں ہے کہ آپ کی چار بڑکوں سے یہ گر جائے گا ایسا نہیں ہوتا بہت شکریہ سر وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے خواتین و حضرات جنرل فیض حمید ایک ایسی شخصیت تھے کہ وہ بہت سے لوگ کے فیوریٹ تھے بہت سے لوگ کو وہ ناپسند تھے مگر یہ جو کاروائی پاکستان آرمی کی جانب سے کی گئی ہے اور آگے ہو رہی ہے میرے خیال سے اس کو ہر بندے کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اکاؤنٹابیلٹی کا جو وہ سسٹم ہے جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ پاکستان آرمی کے اندر ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ